چین کے وہان شہر سے نکلا کرونا وائرس آج پوری دنیا میں بڑی تباہی کا سبب بن گیا ہے دنیا بھر میں سات لاکھ سے زیادہ لوگ اب تک اس خطرناک وائرس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں لیکن چین اب اس وائرس کے خلاف دنیا سے یدستر پر لڑائی کی اپیل کر رہا ہے جبکہ یہ بیماری سب سے پہلے اس کے شہر وہان میں شروع ہوئی اور اس نے دھیرے دھیرے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا اس وائرس کی وجہ سے کئی دیشوں کی ارثویوستہ گر گئی ہے تو دوسری طرف چین میں جزندگی سنکرمنٹ سے اوبر کر پھر پٹری پر لوٹ رہی ہے دیکھئے کیسے چین میں بازار ایک بار پھر گلزار ہو گئے ہیں ریسٹورنٹ واپس کھول دیے گئے ہیں تو کورونا وائرس کی دہشت سے ساٹھ دنوں تک بند رہنے والے بیجنگ زو کو ایک بار پھر پر ایٹکوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اس کے ساتھ گریٹ وال آف چائنا میں بھی پر ایٹکوں کیا وجہ ہی دیکھی گئی کورونا وائرس سے سرودھک پرابہاویت رہے حبائی پرانت میں دھیرے دھیرے لوگ ڈاؤن میں ڈھیل دی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ چین کے وہان میں 20 جنوری کو کورونا وائرس پوری طرح سے آؤٹ بریک ہوا اس کے تین دن کے بعد ہی چین کی سرکار نے سب ہی شہروں کو لوگ ڈاؤن کر دیا جس کے بعد چین میں دھیرے دھیرے سنکرمت مریضوں کی سنکھیا میں بھاری کمی آنے لگی اور اب جانکاری مل رہی ہے کہ ایک اپریل سے وہان شہر کو پوری طرح سے کھول دیا جائے گا حالانکہ اس بیچ چین میں کورونا وائرس سنکرمن کے 45 نئے ماملے بھی سامنے آئے ہیں جبکہ رویوار کو ہی چین میں کورونا وائرس سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی تھی موسیقی